دنیا کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مصروف عمل ہے ہزاروں لوگ اس جنگ میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ ہزاروں سے اتیاب ہو چکے ہیں لیکن اب بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور دنیا بھر کے ڈاکٹرز، سائنستان اور ریاستی دارے اپنے عوام کو اس دشمن سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں این اسی وقت جب دنیا بھر میں لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے لوگوں کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں بلوچستان کے اسے میں صرف اور صرف غم، دھوک اور مزید غم ہی میسر آ رہا ہے گزشتہ تین روز سے بلوچستان میں پنجگور کیچ اور آوران کے علاقوں میں فوجی آپریشنز جا رہی ہیں اور ہر گزرتے روز کے ساتھ آپریشنز کی شدت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے سینکڑو افراد لاپتہ کیے جا چکے ہیں اور معلوم عویشیاں بھی لوٹی جا رہی ہیں دوسری جانب آج کراچی کے ایک انصداد دہشتگردی کے عدالت نے جبری طور پر لاپتہ راشد حسین کے حوالے سے اپنے ریپورٹ میں کہا ہے کہ چینی کانسلٹ پر املاوروں کے سہولتکار راشد حسین مفرور ہیں اور ساتھ ہی ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی گئی ہے اس حوالے سے ہمشیرہ راشد حسین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میرے بھائی راشد حسین کو متحدہ عرب امارات سے 26 دسمبر 2018 کو وہاں کے خفیہ داروں کے اہلکاروں نے 6 مہینے تک لاپتہ رکھا جس کے حوالے سے ہم نے وہاں عدالت سے رجوع کیا اور بعد ازاں 3 جولائی 2019 کو پاکستانی میڈیا پر خبر چلائی گئی کہ راشد حسین کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے تاہم پاکستانی میڈیا پر چلنے والی خبر حقائق کے منافی تھی کیونکہ راشد حسین کو 22 جون 2019 کو غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کیا گیا تھا جس کے حوالے سے ہمارے پاس ناقابل تردید شوائد موجود ہیں فریدہ بلوج کا کہنا تھا کہ راشد حسین کے حوالے سے ہم کوئٹا کراچی سمیت بحرون ممالک میں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں عدالت میں پیش کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں کراچی میں انصداد دہشتگردی کی عدالت کے فیصلے کو انصاف کے منافی قرار دیتے ہیں ایسے فیصلوں سے پاکستان کے عدالتی نظام سے لوگوں کی توقع اور حمید ہی ختم ہو جائے گی اس حوالے سے ہم نے راشد حسین کے کیس پر کام کرنے والے انسانی حقوق کی تنظیموں سے وابستہ لوگوں سے کچھ سوالات کیے ہیں ہم نے بلوچستان میں مقیم سماجی اور انسانی حقوق کی علم بردار حمیدہ نور سے پوچھا کہ راشد حسین کے کیس میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے راشد حسین کی جبریگم شدگی کے دو ازار اٹھارہ سے لے کر پاکستان کے حوالے کرنے تک کہ شوائد خاندان کے پاس موجود ہیں اور سندھ پولیس سمیت میڈیا بھی اس بات کا انکشاف کر چکی ہے کہ راشد خفیہ داروں کی تیویل میں ہے اچانک سے اب راشد کی گمشدگی کو فراریت قرار دینے کے عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دو ازار اٹھارہ میں راشد حسین کو دوبائی سے انٹرپول کے ذریعے پاکستان لائے گیا اور اس کے بعد اس کے ویئر آبارٹس کسی کو پتا نہیں تھے اور جو ازار میں اس پہ چائنا کانسلیٹ پہ حملے کا اس کے بھی کوئی شواہد جو ہے بھی تک گورنمنٹ ادارے جو ہے وہ نہیں دے سکے ہیں اور اس کے بعد اس کی گمشدگی کے بعد فیملی نے اتنے مظاہرے کی ہیں اتنی ہنگر سٹرائک کی ہیں جو کوئٹا میں کراچی میں آن ریکارڈ رہی ہیں جس میں تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ان کے ساتھ شامل رہی ہیں تو اس کے بعد اب گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ راشد حسین فرار ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی جان کو خطرات لاحق ہیں تو ایزا ہیومن رائٹس ایکٹیو ویسٹ اور میری تمام انسانی حقوق کی تنظیموں امنسٹی انٹرنیشنل سب سے اپیل ہے کہ وہ اس میں انٹریوین کریں اور راشد حسین کی زندگی کو جب خطرہ ہے اس انسانی حقوق کی پامالی کو روکتے ہوئے اس میں جو یہ فرار والا جرامہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کی فیملی کو انصاف فرام کیا جائے کیونکہ اب تک دوہزار آٹھارہ سے لے کے اب تک راشد حسین جبری گمشدہ تھا اور اب اچانک فرار کہاں سے ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں اداریہ اب جواب دیں راشد حسین کی گمشدگی اپنی نویت کا پہلا واقعہ تھا جہاں ایک بلوچ انسان حقوق کے کارکن کو کسی بھی بیرین ملک سے لا پتا کیا گیا تھا سوالے سے کمیٹی بھی راشد حسین کی بازیابی کی خاطر تشکیل دی گئی ہم نے ریلیز راشد حسین کمیٹی کے رہنما فتح بلوچ سے اس بابت پوچھا کہ راشد کے کیس کے حوالے سے آپ کی کمیٹی تقریباً گزشتہ دیڑ سال کے حرصے سے جد و جہد کر رہی ہے آج اچانک راشد کے حوالے سے پاکستانی میڈیا پر ایسا بیان آنا جو پاکستانی ریاست کے پچھلے بیانات کی نفی کرتا ہے جہاں انہوں نے راشد حسین کی انٹرپول کے ذریعے گرفتاری ظاہر کی تھی کیا یہ سب راشد کے اہل خانہ اور ہمدردوں کو احتجاج سے روکنے کا ایک حربہ ہے یا پھر کچھ اور جی آج جس طرح فرنک میڈیا کی توسط سے ایک اسٹینمنٹ ہمارے نظروں سے گزرا جو انتہائی دھوکہ اور تشویش کی بات ہے راشد حسین کی پیملی راشد حسین کے جتنے دوست تھیں یا ہمارے جتنے بنوش پولٹیکل ایک ٹویسٹ ہیں انسانی کو کے کارکن ہیں سوشل میڈیا کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ سب اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ ریاست کہیں راشد حسین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے مطلب راشد حسین یہ دنیا جانتی ہے اس چیز کے تمام شواہد ثبوت بلکہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ راشد حسین کو چھبیس دسمبر دوہزار اٹارہ کو امارات میں امارتی جنسیز اور ان لوگوں نے اس کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا چھ مہینے وہ ان کے ٹارچس سیلوں میں رہا اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کٹنے کے بعد اسے فاکستان کے خوالے کیا گیا ہے یہ بات ہم نہیں فاکستان کے اپنے میڈیا میں یہ نیوز بریک ہوا تھا تین جولائی غالباً تین جولائی دوہزار انیس کو تو اس کے بعد جس طرح پروٹسٹ ہوئے راشد کی پیملی کی طرف سے راشد کی بوڑی ماں کبھی کراچی کبھی کوئٹا یعنی ریلیز راشد حسین کمیٹی نے جو باہر جتنے پروٹسٹ کیے یا امارت کے جو امبیسیز یا اتارتیز سے ان کے امارے راوتے رہے ہیں تو مطلب وہ دبعے لہجوں میں یہی کر رہتے کہ راشد ہم نے ان کے حوالے کیا ہے تو آج اس کو مطلب عدالت میں اس کو مفرور کرا رہا دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راشد حسین مطلب وہ جو الیگیشن یا الزامہ جو انہوں نے راشد حسین پھر لگائے تھے وہ ثابت نہیں کر سکے بلکل یہ جھوڑتے ہاں راشد ایک فولٹکل ایک ٹوستہ انسانی کو کا ایک کارکن بھی تھا بلستان میں جو جب سیارتیاں ہو رہی ہیں یا آواز اٹھا یا یہ سٹوڈنٹ تھا اگر اس کا جرم یہی ہے تو اس جرم کی سزا میں اس کو سالوں سال گم کرنا پابند سے حاصل کرنا اس کے بھی حملی تک خبر نہیں ہونا کہ ہمارا بچہ کہاں آئے زندہ خدا ناوستہ شہید کیا گیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی مطلب قابل مضمت ہوئے ہی ہیں لیکن یہ اس اسٹیٹ کے لیے اس ریاست کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ مفید نہیں ہوں گے آگے چل کے مطلب یہ چیزیں کسی بھی ریاست کے لیے مفید ثابت نہیں ہوئے ہیں تو یہ ریاست یہ چیزیں جو کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی جرم ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اگر آپ کو اپنے عدالتوں پر بروسہ ہے تو اس کو اپنے عدالتوں میں پیش کرو اگر آپ کو اپنے عدالتوں پر اپنے کسی سسٹم پر بروسہ نہیں ہے تو یہ تماشا یہ ڈراما جو آپ بہت رچائے ہوئے ہیں اس کو بند کرو بلوچستان میں جاری جبری گمشدگیوں اور انسان حقوق کی پامالیوں پر عالمی سطح پر کام کرنے والی انسان حقوق کی تنظیم HRCB Human Rights Commission آف بلوچستان کے رہنما عبداللہ عباس راشد حسین کے کیس کے حوالے سے شروع دن سے ہی انتیائی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بہت سے عالمی انسان حقوق کی تنظیموں کو بھی اس حوالے سے لکھا ہے ہم نے ان سے دریافت کیا کہ راشد حسین کی طویل جبری گمشدگی کے بعد انصداد دہشتگردی عدالت کا یہ بیان کہ راشد حسین مفرور ہیں آپ کی تنظیم اس کیس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت دیگر عالمی انسان حقوق کے داروں کے سامنے رکھ چکی ہے کیا اس نئے بیانیے سے راشد حسین کہ کیس کے بابت کسی بھی طرح سے کوئی مصبت رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے آج کراچی میں انصداد دہشتگردی کے تنظیم عدالت نے چانیس کونسلیٹ پہ حملے کی سنوائی کیس کی سنوائی کی ہے جس میں راشد حسین کو ایک مفرور ملزن قرار دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ناصف راشد حسین کی فیملی کے لیے رنج ورگم کا باعث بنا ہے بلکہ پاکستان کے اپنے لئے عدالتی نظام کے لئے باعث سے بدنامی ہے دیکھیں راشد حسین جو جبری گمشتگی کا کیس ہے وہ بلودستان کے دوسرے جبری گمشتگی کے کیسز سے یکثر مختلف ہے چونکہ راشد حسین کو دبائی حکام نے دسمبر دوہزار اٹران کو حراست میں لیا تھا اور اس کے آئی ویٹنسز موجود ہیں اس کے علاوہ بعد میں کراچی دی آئی جی سی ٹی ڈی دلشیخ صاحب نے خود اپنے پریس کانفرنس میں اس بات کا اطراف کیا ہے اور دبائی کی اپنے ڈیٹا بیس کے مطابق جو کہ ریکارڈ پر موجود ہیں ان کے مطابق راشد کو 22 جون 2019 کو واپس پاکستان منتقل کیا گیا ہے جس کے بعد سے لے کر آج تک راشد حسین کی فیملی اس کے دوست بلوچستان میں اور بلوچستان سے باہر مختلف ذرائع سے احتیاج ریکارڈ کرا تیار رہے ہیں میرے کے حال میں اتنے ایویڈنس ہونے کے باوجود خصوصی عدالت کا یہ فیصلہ کہ راشد حسین کو مفرور ملزم کرا دیا گیا ہے مسماعشتوں کے باعث سے تشویش ہے چونکہ امنیسٹی انٹرنیشنل راشد حسین کے کیس میں شروع سے انبول رہی ہے اور راشد حسین کے کیس کے لیے انہوں نے ایویڈنس ایکشن اپیل بھی ایشو کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ راشد حسین کی امنیسٹی انٹرنیشنل کی ذمہ دائری ہے اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ امنیسٹی انٹرنیشنل راشد حسین کیا جائے کیونکہ لازٹ ٹائم راشد حسین کو دبائی میں ہی دیکھا گیا ہے اور پاکستان سے بھی پوچھیں کہ اگر راشد حسین کہاں ہیں اور اگر راشد حسین کسی بھی گیر قانونی کوئی گیر قانونی چارجز ہیں اس پر راشد حسین کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کو اپنے عدالتی اور شہراؤں پہ احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں اس وقت وہ وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے امرہ اپنے لخت جگر کی بازیابی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ہم نے وی بی ایم پی کے رہنما مامک قدیر بلوچ سے پوچھا کہ آپ کی تنظیم کے ساتھ راشد کے اہل خانہ خصوصی طور پر ان کی والدہ گزشتہ ایک سال سے احتجاج کر رہی ہیں آپ آج کے بیان کے بعد اس تمام واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا راشد کو دوران حراست کسی طرح کا نقصان پہنچ جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے دیکھئے وی بی ایم پی پرمن جمہوری طور پر پاکستان کے آئینی فریمور کے اندر کام کر رہا ہے مگر بدقسمتی سے پاکستانی فوج و دیگر اداروں نے کبھی بھی پاکستانی اداروں کا اترام نہیں کیا بلکہ فوج نے ہر وقت پاکستانی آئین کو پائمال کیا بلکہ پاؤں تلے رون دیا راشت ازین سمیت دو ہزار نو دو ہزار نو سے لے کر آج تک تمام لاپتہ افراد کے حوالے سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ریاست کو کوئی شک ہے کہ کوئی شہری کسی کے خلاف آئین عمل میں ملوث ہے تو اسے آئینی طور پر ایف آئی آر کے ذریعے گرفتار کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے پیش کر کے مزید تفتیش کے لیے طبیعی معاینے کی رپورٹ عدالت میں جمع کر کے عدالت سے جوڈیشل ریمان آسل کر اب آتے ہیں راشد کے حوالے سے دیکھئے راشد کے خلاف ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کا اجراء نہ صرف مزائکہ مزائکہ ہے بلکہ پاکستان کے لیے سبقی کی بات بھی ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے کہنے اور چائنہ کے دباؤ سے چھبیز دسمبر دوہزار اٹھارہ کو اماراتی حکومت نے شارج زید سے صبح نو بجے راشد کو اخوا کیا چھ ماہ تک غیر قانونی تعویل میں رکھنے کے بعد 22 جون دوہزار اٹھارہ کو ایک خصوصی تیاری کے ذریعے پاکستانی پاکستان منتقل کیا اس بات کا قوی امکان اور ہم کے نہایت خوف ہے کہ شاید راشد اور لطیف بلوچ کو دوران اغوا فوج اور خفیہ ادارے خفیہ ایجنسیوں نے کوئی نقصان دیا ہو یا وہ کوئی نقصان دینے کا منصوبہ بنا رہے ہوں اس لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے بد قسمتی سے پاکستان میں شہری اور انسانی حقوق کا حکومتی سطح پر بھی کوئی اعترام نہیں ہے مگر عالمی انسانی حقوق کے الہمبرداروں کا یہ فرض بندہ ہے کہ پاکستان کی اس جھوٹ پر پاکستان کو جواب کر کے راشد حسین لطیف سمیت تمام لا پتہ بلوچوں کو عدالت کے سامنے لانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں اب یہ پاکستانی سیول سوسائٹی وہ انسانی حقوق کے الہمبرداروں کا انتیان ہے کہ وہ راشد حسین سمیت پچاس ہزار لا پتہ بلوچوں کے لیے کس حد تک آواز اٹھائیں گے یا ہماری آواز بنیں گے موسیقی